جن دوست انور دوپیر کے کھانے کے بعد پکی طلاب کی سیڑھیوں پر بیٹھا بڑے اتمنان سے اپنا سبق یاد کر رہا تھا کسی نے پیچھے سے آ کر بڑے زور سے ہاؤ کہہ کر اسے ڈرا دیا انور بکلا کر کھڑا ہو گیا اور اگر فوری طور پر خود کو سنبھال نہ لیتا تو لڑکھڑاتا ہوا طلاب کے پانی میں جا گرتا گھر میں چھوٹے بچوں کے شور و گلت سے تانگ آ کر اکثر یہی آ کر اپنا سبق یاد کر دیا کرتا تھا آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اسے اس طرح ڈرایا ہو انور نے ڈرتے ڈرتے گردن گھما کر دیکھا تو پشت پر اس کا بہترین دوست اور کلاس ہیلو صدر کھڑا مسکرا رہا تھا دونوں میں بڑی گہری اور پکی دوستی تھی لڑنا جھگڑنا تو دور کی بات ان میں کبھی معمولی اختلافات تک پیدا نہیں ہوتا تھا گاؤں بھر میں ان کی دوستی ایک مثال بن گئی تھی لوگ انہیں ایک جان دو کلب کہتے تھے ہو تو یہ تم ہو صفو میں تو سچ مچ داری گیا تھا آو بیٹھو کہاں سے آ رہے ہو انور نے اسے دیکھ کر اتمنان کی سانس لیتے ہوئے پوچھا پوچھا میں پورے گاؤں میں تمہیں ڈھونٹا پھر رہا تھا لیکن کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کہاں چھپے بیٹھے ہو پھر اچانک خیال آیا کہ کہیں تم اپنا سبق یاد کرنے پکی دلاب کی طرف نہ آ گئے ہو بس میں ادھر آ گیا امرود کھاؤ گے انور نے سوالیاں نکاحوں سے صفدر کو دیکھا لو کھاؤ تم بھی کیا یاد کرو گے کسی رئیس دوست سے پالا پڑا تھا اتنا کہہ کر صفدر کی کمیز کی تینوں جیبوں سے درجن بھار چھوٹے بڑے امرود نکل کر انور کے سامنے ڈھیر کر دئیے پکی ہوئے امرودوں کی تیز خشبو میں پھیل گئی کہاں سے توڑ کر لائے ہو تمہارے گھر میں تو امرود کا کوئی درخت نہیں ہے صفدر نے کہا کھا کر تو دیکھو خود ہی پتہ چل جائے گا انور نے ایک چھوٹا سا امرود اٹھایا کمیز کے دامن سے رگڑ کر اسے صاف کیا اور دانتوں سے آدھا کاٹ لیا اندر گہرے گلابی رنگ کا گودہ دیکھ کر انور پکلا گیا پورے گاؤں میں ایسا ایک ہی درخت تھا جو پرانی ہوئیلی کے اندر تھا ہوئیلی کے مالک بڑے ذمہ دار صاحب نے شہر میں کاروبار جمع لیا اور خود بھی شہر چلے گئے تو ہوئیلی پر جنوں کے پورے قبیلے نے قبضہ کر لیا یہ گاؤں والوں کا خیال تھا ورنہ حقیقت کیا تھی یہ تو اللہ ہی بہتر معلوم ہوگا یوں پرانی ہوئیلی خوف اور دہشت کی علامت بن چکی تھی لوگ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے حالانکہ ہوئیلی کا کوئی جن آج تاکھ کسی گاؤں والوں کو نظر نہیں آیا تھا انور نے خوفزدہ لہجے میں کہا یہ تو پرانی ہوئیلی کے درخت کے امرود ہیں تمہیں کہاں سے مل گئے میں خود توڑ کا لا رہا ہوں صدر ہستے ہوئے ہسنے لگا تم ہوئیلی کے اندر گئے تھے انور نے بکھلا کر پوچھا ہاں بالکل گیا تھا ورنہ یہ امرود کہاں سے لاتا اور ہوئیلی کے جنوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا کیا کہتے میں کوئی ان سے کچھتی لڑنے تو نہیں گیا تھا یوں بھی حویلی کے اندر میں نے کسی جن کو نہیں دیکھا ممکن ہے میری بہادری اور دریری دیکھ کر سب چھپ گئے ہوں سب در پھر ہسنے لگا بڑے نادار ہو یار مگر تم نادار کیسے کیسے صدر دروازے پر تو بڑا سارا تعلہ رہتا ہے دیکھو میں پوری بات تمہیں بتاؤں گا میں جب تمہیں تلاش کرتا ہوا پرانی حویلی حویلی کی طرف سے گزرا تو دیکھ کر صدر دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے بس میرا دل مرودوں کا لالج پیدا ہو گیا اور موقع غنیمت جان کر میں چھپ کے سے حویلی کی اندر داخل ہو گیا پورے درخت کچھے پکے مرودوں سے لدہ پڑا تھا پہلے تو دل بھر کر خود کھایا اور پھر کچھ تمہارے لیے لیتا ہوا دبے پاؤں باہر آ گیا صدر دروازہ کس نے کھولا کیسے کھولا کون اندر گیا مجھے کچھ علم نہیں اندر گاؤں کا کوئی آدمی مجھے نظر نہیں آیا صدر تم اتنے بہادر کب سے ہو گئے ہو میں جانتا ہوں کہ رات کے وقت تم اپنے ہی گھر کے کسی اندھیرے کمرے میں جانے سے ڈرتے ہو اب میں وہ ڈر پوک صدر نہیں رہا صدر ہسنے لگا ویسے انور ایک بار میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب میں حویلی سے نکل کر کچھ دور آ گیا اور مڑ کر پیچھے دیکھا تو صدر دروازہ بد دستور بند تھا اور وہ بڑا سا تیلہ پہلے کی طرح لٹک رہا تھا یہ کیسے ممکن ہے انور نے بے اتباری سے کہا کہیں تم مجھے بے بکوف تو نہیں بنا رہے اچھا بتاؤ پھر یہ مروض کہاں سے آئے صدر نے شوکی سے ہستے ہوئے کہا کیا گاؤں میں گلابی گودے والا کوئی دوسرا درخت بھی ہے انور کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کیا تم ابھی بیٹھو گے تھوڑی دیر بعد صدر نے پوچھا ہاں تھوڑا سا سبق رہ گیا ہے اسے بھی یاد کر لوں پھر گھر جاؤں گا اچھا تو میں چلتا ہوں کل رات سے بابا کی طبیعت سخت حراب ہے ممکن ہے مجھے قصبے جا کر حکیم صاحب کو گھر لانا پڑے صدر مقموم لہجے میں کہا اگر ایسے بات ہے تو پھر چلو میں بھی قصبے تک تمہارے ساتھ چلتا ہوں انور کو کتابیں سمیٹنے لگا نہیں تم اپنا سبق یاد کرو میں گھر جا کر دیکھتا ہوں ممکن ہے بابا نے بڑے بھائی کو قصبے بھیج دیا ہو واپسی میں رات ہو جائے گی رات کا کھانا انور نے میز کی دراز با اپنی چھوٹی سی ٹارس نکالی اور اسے جلاتا بجاتا اپنے دوست کے گھر پہنچ گیا دروازہ صدر کی امی نے کھولا اور اسے پہچان کر بولی کیوں انور میہ خیر تو ہے بیٹا اپنے اتنی رات کو اندر آ جاؤ صدر کہا ہے انور نے بیتابی سے پوچھا کیا اکیلہ قصبے میں چلا گیا وہ قصبے کیوں جائے گا البتہ وہ صبح کی گاڑی سے اپنے بابا کے ساتھ شہر جا چکا ہے اور تین چار دن کے بعد واپس آئے گا اس کے بابا کے بچپن کے کوئی دوست دس سال بعد برونے ملک سے لوٹے ہیں وہ ان سے ملنے گئے ہیں صدر بھی جد کر کے ان کے ساتھ ہی چلا گیا انور کے پاؤں کے نیچے سے زمین سڑکنے لگی اس نے گبرا کر اپنی کمیز کی بائیں جیب کو ٹوٹولا اور جہاں دو چھوٹے چھوٹے امرود اب بھی موجود تھے اچھا تو یہ جن بھائی کا توفہ ہے